ہم بزار کو ڈی کوڈ کر رہے ہیں جاننی کوشش کر رہے ہیں بزار کے ایکسپرٹ سے اس سمیں کون سا موقع ایسا ہے کون سا وکل پیسہ ہے جہاں پر آپ پیسہ ڈالیں گے تو شیر بزار میں بہترین کمائی کر سکتے ہیں ٹی ایس حریر صاحب سنجیف بھسین راہول اروڑا ساتھ ساتھ دلے بھٹسہ میں ساتھ موجود ہیں حریر صاحب آٹو سیکٹر پر آپ کا کیا اٹلوک ہے اور کون سے سٹاک میں انویس کر سکتے ہیں رائٹ ناو ہم آٹو میں کچھ دنوں سے نیوٹرل رہے ہیں we have not been positive or negative پر خاص کر کے یہ جو بجٹ میں دو تین announcements آئے ہیں پہلا تو جو luxury cars اور SUVs پہ ایک additional 1% TDS کی بات چل رہے ہیں وہ I think that is slightly negative for the auto sector دوسری بات ہے کہ across the auto space ہے اس میں ایک additional infrastructure says بھی لگایا گیا ہے تو ان دونوں باتوں کو مجھے نظر رہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید auto pressure رہے گا جہاں تک مہندر اور مہندر کا سوال ہے مجھے ایک additional negative یہ بھی لگ رہا ہے کہ GST road map کی امید کی جائے رہی ہے بجٹ میں لیکن اس بجٹ میں GST کا کوئی ذکر نہیں ہوا GST سے کافی فائدہ M&M کو ہو سکتا ہے because ان کو overall duty structure lower ہو سکتا ہے تو I think ان سبھی باتوں کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ شاید auto sector in the short to medium term شاید تھوڑا pressure پہ رہے گا اور I don't think we will be picking any stocks at this point of time بجٹ کے بعد ان ترسلنگلی small cap mid cap stocks کی رفتار ایک دم سے تیز ہوگی مثال کے طور پر سیون لائف 32% syndicate bank delta cop سی ایڈ جیسے stocks میں دمدار ریٹرنز ملیں دلے بھٹ ساں میرا سوال یہی ہوگا آپ سے کہ mid cap میں اگر چوز کرنا ہو تو کون سے stocks آپ کے ریڈار پر ہیں جہاں پر کمائی زوردار ہو سکتی دیکھیں جس طرح سے یہ market نے ابھی behave کیا ہے اور جس طرح سے front line ہی کافی سارے mid cap جیسے دکھنے لگے in terms of valuation it goes without saying that mid cap is always very treacherous in terms of investment because ہم کبھی بھی دیکھتے ہیں کہ mid cap میں تیجی بہت short lived رہتی ہے اور جب selling off جب sell off آتا ہے تو اس میں exit کرنا بہت مشکل ہوتا ہے but within that space جیسے آپ نے جو parameters بولے اس میں سے اگر ہم دیکھیں تو یہ دو تین stock کافی ٹھیک لگ رہے ہیں ایک تو ایک نیا company team lease کر کے مجھے لگتا ہے this is a company which has a good prospect because اس میں working capital ہمارے حساب سے negative ہے growth کافی اچھا رہے گا اور ROIs also will continue to be very good in this particular company so team lease جو ایک نئی listing ہے اس میں ہمارا دھیان جرور ہے second مجھے لگتا ہے ایک mid cap میں hexaware کافی اچھا لگ رہا ہے hexaware looks pretty interesting from the current levels اور اس میں شاید on a risk return basis the risk looks لیکن on a longer term basis the returns can be reasonably very good اور ایک جڑا ہٹ کے united phosphorus جو exactly mid cap بھی نہیں کہا جائے گا لیکن united phosphorus کے جس طرح سے business growth ہو رہے ہیں اور جس طرح سے the actions they are taking مجھے لگتا ہے on a longer term basis it has a good management reasonably good ROIs تو یہ ایک stock شاید on a longer term basis can give a reasonably very good returns right تو mid cap میں پربودہ سلیرہ دھر کی پیک ہے UPL team lease یہ دو stocks اچھے returns دے سکتے ہیں اور hexaware IT stocks میں اچھے returns دے سکتا ہے پربودہ سلیرہ دھر کے امان نہ ہے لیکن بھسین صاحب جب IT کی بات چلی ہے تو mid cap IT میں آپ کی کونسی topics ہیں جن سٹیروں میں آپ کو clearance نہیں ہے visibility نہیں دکھ رہی even though the product is good we would advise some other stocks ایک mine tree ہمارے coverage میں رہا ہے تیرہ سو روپے سے recommend کرتے ہیں دس تاریخ کو اس میں بونس کی ڈیٹ ہے کم بونس trade کر رہا ہے I think اس جیسا شہر یا تاٹا الیکسی یہ ہمارے preferred picks ہیں mid cap IT میں جہاں آپ کو نیویش کرنا چاہیے right infrastructure کے اوپر بات کرتے ہیں حریر صاحب کیونکہ allocation تو زور دار دیکھنے کو بلا ہے اس particular budget میں infrastructure میں اب کیا نویشکو کو پیسہ ڈالنا چاہیے آپ کی کیا سلا رہے گی اور ساتھ ساتھ infrastructure کی بات ہوئی تو reality stocks کیا اس سے میں favor میں آ سکتے ہیں market میں میری خیال سے کچھ I would say road construction companies ہیں جو کی mid size companies ہیں اور انہوں جو government کی aggressive road development program میں اس سے کافی حد تک انہیں benefit مل سکتا ہیں ایسے دو stocks ہیں ایک ہے IRB infra جو ہمیں current market price پر کافی attractive لگ رہا ہے اور دوسرا ہے جے کمار جو I think again is likely to be a big beneficiary of this road business تو I think broadly یہ دی mid cap stocks دیکھا جائے تو we would prefer stocks like IRB and جے کمار in the infra space and probably a stock like Shobha developers on the real estate developments چلیے تو یہ بزار کو ہم نے ڈی کوڈ کیا اور بزار کے چار ایکسپرٹس نے آپ کی مدد کی پورٹفولیو بنانے میں بزار پر کھرداری لٹی اے ایف آئیز کی اور اگر جو پکس آپ کو بتائے گی ہیں ان میں آپ invest کرتے ہیں تو زیادہ زیادہ کمائی کرنے کے چانسز آپ کے بڑھ جاتے ہیں